موسیقی کل میں نے قول نقل کیا ابو مدین کا ابو مدین شعیب تلمیسانی اندلوسی اپنے مکتب فکر میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں ان کا یہ فقرہ کہ ما رأیتو شیئن الا ورأیتو الباء مکتوبتن علی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر چیز پر بے لکھا ہوا دیکھا بہت فکر انگیس جملہ ہے اسے ایک جملے پر گفتگو اگر کیجئے تو کتنے جہاد ہیں ما رأیتو شیئن میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی یہ کہنے والا کون ہے یہ میں کہنے والا کون ہے ہر شخص جب گفتگو کرتا ہے تو جس میدان میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اس میدان میں اس کی میں قابل قبول ہوتی ہے لیکن دوسرے میدان میں اس کی میں قابل قبول نہیں ہوتی کوئی سیویل انجینئر ہے آپ کو ای بیلڈنگ کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ابتدائی مرحلے میں نقشہ ڈسکس کرنا ہے وہ کہے گا میری رائی ہے جس بھی وقت وہ کہے گا میری رائی یہ ہے تو آپ کو اس رائے کو اہمیت سے دیکھنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا یہی سیویل انجینئر چلا جائے میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے اس وقت کہے جناب میری رائی ہے لوگ کہیں گے آپ جا کے گھر بیٹھئے یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے واضح ہے ہر شخص کی رائے اس میدان میں قابل سماعت ہوتی ہے جس میدان میں اس کی کوئی حیثیت ہو یہ ایک روح دوسرا روح ہر شخص کی رائے وہی سمجھ سکتا ہے جو اس میدان کا خود بھی ہو مجھے کچھ نہیں آتا جاتا سیویل انجینئرنگ کی اسپیلنگ بھی معلوم نہیں ہے فرض کیجئے کچھ تصور نہیں ہے مجھے گھر کا اور کنسٹرکشن کا اب وہ ایک پڑھا لکھا سیویل انجینئر کہہ رہا ہے جناب میری رائی ہے میں نہ اس کو ایکسپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں نہ رد کرنے کی پوزیشن میں ہوں مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں اس میدان کی بات اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات تو یہ میرے کہنے سے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات اس کی بات بے ارزش نہیں ہوگی صرف میرے جہل کا اعتراف ہوگا صرف میرے جہل کا اعتراف ہوگا جو ایک فضیلت ہے اپنی نادانی کا اعتراف کرنا فضیلت ہے اپنی نادانی کو دوسری نادانی سے چھپانا ہماقت ہے ہم اعتراف کر لیں ہم نہیں سمجھ پائے ہم اس میدان کے نہیں ہیں تو اس کی رائے کی کوئی تنقیص نہیں ہوگی یہ کہہ دینا کہ ہم نہیں سمجھ پائے ابھی ایک شخص ہے جس نے ریاض کیا خوب پڑھا دوبا ریاضتیں کی سیر و سلوک کا سفر تہ کیا حکمت پڑھی فلسفہ پڑھا قرآن پڑھا حافظ قرآن ہوا تمام سرمایہ حدیث کو پڑھا کھنگالا نجانے کتنے اساتذہ کے پاس پہنچا ان سے قسم فیض کیا نجانے کتنے شاگردوں کی تربیت کی اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس کے اوپر بسم اللہ بائے بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھی یہ قول قابل سماعت ہے یہ قول قابل غور ہے اس قول کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے وجوہ معانی کتنے ہیں اب وجوہ معانی جو میں نے کہے یعنی کتنے طریقے سے آپ اس ایک جملے کے معانی بیان کر سکتے ہیں اس ایک جملے کے مثلا اس کی بھی مثال دوں کبھی جملے کا اطلاق حقیقی ہوتا ہے منطوق جو ہے کلام میں وہی منطوق ہم مراد لیں جو مدلول ہے ظاہر یعنی لٹرلی ہر چیز پر بے لکھا ہوا ہے ایک تو یہ معبوم دوسرا یہ کہ مراد یہ نہیں ہے کہ حرف بے لکھا ہوا ہے یعنی ایک کشش ہے اور نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے اس نے بے لکھا ہوا ہونا خود اس چیز کو ایک استعارہ بنایا ہے تو ہمیں اس استعارے کے معنی تلاش کرنے ہوں گے کہ کس حقیقت کا استعارہ اس نے بنایا ہے مثال آپ کا کوئی بہت ہی مہنتی سعادت مند بچہ ہے جوان ہے خوبصورت و خوبصیرت خوش فکر خوش عمل آپ اس بچے سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری تو پیشانیوں پہ کامیابی لکھی ہوئی ہے تو کیا اس کی پیشانی پہ کاف الف میم یہ الف بے یہ لکھا ہوا ہے لفظ کامیابی یہ لکھا ہوا ہے مگر کامیابی لکھی ہوئی ہے تو یہ جملہ کے کامیابی لکھی ہوئی ہے یہ استعارہ ہے اس کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مستقبل کی کامیابی کا اور یہ طرز گفتگو اور طرز اظہار دنیا کی ہر زبان میں رائج ہے اردو میں بھی ہے عربی میں ہے فارسی میں ہے انگریزی میں دنیا کی ہر ترقی آفتہ زبان میں بلکہ غیر ترقی آفتہ زبانوں میں بھی یہ تعبیریں ہوں گی اس لیے کہ یہ انسانی تعبیریں ہیں میں نے تو ایسی مثال دیئے جس کی مثال ہر گھر میں تلاش کی جا سکتی ہے اس مرتبہ ان تقاریر کے زمین میں میں نے کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ان کا اعتراض بجا ہے کہ لیں گے اس مرتبہ آپ بعض ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو آپ کی زبان سے اچھے نہیں لگے اور عموماً آپ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے لیکن کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے وہ غیض و غضب کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہوتا ہے مثلاً میں نے مسلمانوں کے لٹریچر کے لئے کہا تھا کہ اس میں نجانے کتنی بکواس بھری ہوئی ہے اب ظاہر لفظ بکواس خود مجھے پسند نہیں ہے تو دوسروں کو کیا پسند آئے گا لیکن کریں کیا کہ ہئے بھری ہوئی کیا کریں نہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید سلامت ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت سلامت ہے نہ امامات نہ آخرت نہ دین نہ دنیا کچھ سلامت نہیں ہے تو یہ بکواس نہیں ہے تو کیا ہے خرافات نہیں ہیں تو کیا ہے اسے کس طرح ہم اپنے غیض و غضب کو اپنے رنج و علم کو چھپائیں اور کب تک ہمارے موہ سے آپ توقع کریں گے کہ پھول جھڑتے رہیں گے اسی طرح کا ایک فقرہ ابھی زمان پہ آگیا کہ استعارے بھی ہوتے ہیں اب کسی بچے کے لئے آپ کہتے ہیں کہ بھئی تیری پیشانی بھی تو کامیابی لکھی ہوئی ہے کسی کے لئے کہتے ہیں کہ میاں تمہارے تو صورت پہ پھٹکار برس رہی ہے اب یہ پھٹکار کیا چیز ہے ہائیں آپ دشمنان اہلِ بیت کو دیکھ لیجئے ایک صلوات پڑھیں محمد 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 اب یہ زبان کے محاورے ہیں کہیں تو ان کا استعمال ہوگا پھٹکار کیا چیز ہے اور کیسے برستی ہے اور چہرے پہ کیسے برستی ہے یہ ایک زبان کا ایکسپریشن ہے تو میں نے اچھی مثال بھی دے دی اور ایسی مثال بھی دے دی کہ جو آپ کے ہسنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے کافی ہوگی